بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں کیا ابھی آپ کو کینیڈا کا ویزا پلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں جو موسٹ کومن سوالات مجھ سے پوچھے جاتے ہیں کینیڈا ویزا کے مطلق تو اگر آپ بھی کینیڈا کا ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کون سے ٹائم میں کرنا چاہیے اور کب ویزا ریشون کو زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو انٹر تک ضرور دیکھیں اور جو اس چینل کو پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق اور ویزا سے مطلق آپ کو لیٹس بروقت انفرمیشن پہنچتی رہے اچھا جی سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو کامن سوالات جو مجھ سے پوچھ جاتے ہیں کینڈا کے ویزا کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر کینڈا کے بارے میں بینک سٹیٹمنٹ کتنی چاہیے تو دیکھیں جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کا جواب میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں منیموم جو آپ کو کلوزنگ بیلنس اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا ہے وہ پندرہ پاکستانی روپیز ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے فنڈ ہونے چاہیے جو آپ کے ٹرپ کو کور کریں اور آپ کے پاس پیسے بھی بجھے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس منیموم منیموم مطلب تھوڑے سے تھوڑے آپ کے پاس جو ہمارے پاکستانی اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے اور اگر آپ بات کا لی جائے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے ہونے تو وہ جتنے بھی زیادہ ہوں آپ کے لیے اتنے ہی ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو موسٹ کامن سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کیا جو سیلری پرسن ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری سیلری کتنی ہو تو ہم کینیڈا کے لیے اپلائی کریں تو دیکھیں جو بیسٹ یا آئیڈیل سیلری ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے پلس ہے ایک لاکھ سے پلس جتنی بھی ہو تو آپ ایزیلی کینیڈا کا ویزا جو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے گرانٹ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں اچھا جی اب آج آج یہ دو سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اچھا جی اب آج آتے ہیں جی اپنے مین ٹاپک کے اوپر جو ہے کہ کیا ابھی آپ کو کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو میری لاسٹ ویڈیو تھی تقریباً تین ویکس پہلے کیا منت ہونے والا ہے اس کو ایک ماہ ہونے والا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ابھی آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ ان کی ویزا ریشو بہت کم ہو چکی ہے اور اس درمیان میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کم سی بہت زیادہ اچھے چی پروفائل جو تھی ان کے بھی ویزا جو ریفیوز ہو رہے تھے لیکن اب جیسے جیسے یہ دسمبر کا مہینہ آگے جا رہا ہے ان کی ویزا ریشو دبارہ سی اچھی ہونا شروع ہو گئی ہے وہ اس لیے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کر دیا تھا اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے پوائنٹ میںٹ کے لیے تقریباً ایک منت سے بھی زیادہ ویٹ کرنا پڑتا تھا پھر جا کے ان کے پوائنٹ میںٹ آتی تھی لیکن چونکہ اب جو ہے وہ جن لوگ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کے ویزا جو ہم ریفیوز ہو چکے ہیں اور اب بہت سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور اگر آپ آپ کے کسی جاننے والے نے اپلائی کیا ہو تو آپ کو بتا دے گا کہ لہور میں جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تقریباً دس سے بارہ دن کے بعد کی مل جاتی ہے اور اگر آپ نے سلام آباد میں بائی میٹرک کی اپوائنٹمنٹ بک نے کروائی ہے تو وہ بھی آپ کو پانچ سے سات دن بعد ہی مل جاتی ہے تو اس چیز سے بھی اس چیز کا آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ بہت کم لوگ کینیڈا کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور جب بھی کم لوگ کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں تو ڈیفنیٹلی ان کے ویزا ریشو جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے تو یہ ابھی اس جو ابھی ٹائم چل رہا ہے دسمبر ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ آپ کے لیے بہت بہت زیادہ اچھا موقع ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں یا نہ کریں تو آپ کو ڈیفنیٹلی کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے اگر ہم اس منت کی ویزا ریشو دیکھیں جن کے ویزا ڈیسیجن آئے ہیں تو وہ قدرے لاسٹ منت جو نومبر یا کتوبر گزرا اس کے مقابلے میں تھوڑی سی اچھی ہے بہت زیادہ بہتر نہیں ہوئی لیکن ویزا ریشو تھوڑی سی اچھی ہو گئی ہے تو دیفنیٹری اب اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو دسمبر کے مہینے میں ہی آپ کے بائیو میٹرکس ہو جائیں گے اگر آپ کراچی سے ہیں یا لہور یا اسلامباد تین سیٹیز میں بائیو میٹرک سینٹرز ہیں ان میں کہیں بھی کرواتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ دسمبر کی مہینے میں ہی بائیو میٹرکس ہو جائیں گے جب آپ بائیو میٹرک دے دیں گے تو اس کے بعد جو ٹائم جو پہلے تھا وہ تھا تھائٹی ٹو سکسٹی ڈیز تو تھائٹی ٹو سکسٹی ڈیز کے اندر جہاں تھا وہ آپ کا ڈیسیجن آ جاتا تھا لیکن ابھی وہ تھائٹی سے سکسٹی ڈیز کا جو پیلیڈ ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے اور وہ تقریباً تھائٹی سے فورٹی ڈیز یا فورٹی فائیو ڈیز پر آ چکا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ جو ایک بہت زیادہ لوڈ تھا ہے ویزا اپلیکیشن کا وہ کم ہو گیا ہے اور ٹائم ڈریشن بھی اس لیے نیچے آ گیا ہے تو ابھی جیسے جیسے یہ ابھی جب اگر آپ اس مہینے میں اپلائی کرتے ہیں تو دسمبر میں آپ کی بائیو میٹرکس ہو جائے گی اور موسٹ جو آپ کا اپلیکیشن کا رزلٹ ہے وہ جنوری کے انڈ یا فورٹی کے سٹارٹ میں آ جائے گا تو اس درمیان میں بھی ویزا ریشو اچھی ہوتی ہے اور جو میرے لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے یہی کہا ہوا تھا کہ اب فورٹی میں جا کے اپلائی کریں تو تب بھی ویزا ریشو جب وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن جو ابھی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اور انہیں ہولڈ کیا ہوا تھا کہ تھوڑی سی بیٹر ہوتی ہے تو اپلائی کریں تو ان کو اب ڈیفنیٹلی اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ جب تک اور زیادہ آگے جیسے جیسے جاتا جائے گا بڈن کم ہوتا جائے گا اور بھی زیادہ اچھی ہوتی جائے گی اچھا جی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ کینڈا کی اپلیکیشن میں جن کو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہے کے مطلب کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے پرزینٹ کرنا ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے تو آپ کے ٹائز آ جاتی ہے جتنا زیادہ آپ اس چیز کے بارے میں ان کو بریف کریں اپنے کور لیٹر میں اپنے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کہ آپ کے نام اتنی پروپٹی ہے یا پھر آپ کے فیملی ٹرمز ہیں آپ کا بہن بھائی ہیں آپ کے بیوی بچے ہیں تو آپ نے جو وہ واپس آنا ہے آپ کا بزنس ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی کتنی ورت ہے جو آپ نے دکھانی ہے ٹیکس ریٹرن میں تاکہ ایک مضبوط ٹائی جو ہے وہ ان کو دکھائی جا سکے جی میں آپ کی کنٹری میں نہیں رکوں گا میں ڈیفینیٹلی اپنا جو جو ٹرپ ہے جو جس ٹوریزم کے پرپس کے لیے میں جا رہا ہوں یہ کمپلیٹ کر کے واپس آ جوں گا اچھا ایک اور سوال تھا جو ابھی میرے ذہن میں آگیا ہے وہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں انویٹیشن لے کر جانا چاہیے یا ویزا اپلائی کرنا چاہیے یا پھر انویٹیشن کے بغیر کینڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے دیکھیں آج سے اگر کچھ سال پہلے دیکھا جائے تو زیادہ ویزے جو گرانٹ ہوتے تھے وہ انویٹیشن کے اوپر ہوتے تھے لیکن ابھی جو یہ دوہزار تیس یا دوہزار بائس کو ہم دیکھیں تو انویٹیشن کے ساتھ اپلائی کریں یا اس کے بغیر کریں تو تقریباً ویزا ریشو دونوں کی جو ہے وہ سیم ہی ہے وہ اس لیے کیونکہ پہلے وہ اس لیے دیرے تھے کہ شاید یہ اپنے فرینڈ میں فیملی میمبر کو ملنے جا رہے تو واپس آجیں گے لیکن وہ لوگ بھی پھر وہاں پہ ہمیشہ میں شکلی رہ گئے تو ابھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے اچھا اگر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو وہ بزنس انویٹیشن میں ہے جیسے کہ مارچ میں ایک کوئی لا کانفرنس ہوتی ہے کینیڈا میں اس حوالے سے لوگ جاتے ہیں یا اور بھی کچھ کانفرنس ہوتی ہیں یا کوئی ایوینٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں سپیشل کوئی سیمینارز ہو رہے ہیں تو ان کے جو بزنس انویٹیشنز ہیں ان کے اوپر جائیں تو پھر آپ کے ویزا ملنے کے چانس جو وہ بہت زیادہ ہائی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ایسے جو ایوینٹس بغیرہ ہوتے ہیں ان میں ویزا ریشو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کے بغیر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کے ویزا گرانڈ ہونے کے چانس جو وہ بہت زیادہ ہیں ایک چھوٹا سا اور چند لوگ پوچھتے ہیں کہ سر جب ہماری بائیو میٹرک ہیں جو کیا ان کے لئے بھی ہمیں پے کرنا پڑے گا تو میں بار بار یہ چیز بتا چکا ہوں کہ اب آپ کو سیپرٹ سے اس کی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں سیم ڈے آپ کو ایک لیٹر آتا ہے جو اپنے وی ایس ایف گلوبل کی ویب سائٹ پر جا کر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور اپنا شہر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس سٹی میں آپ بائیو میٹرک دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو خود ہی ایمیل کرتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ میں آپ نے جانا ہے تو یہ تھی جی کینیڈا کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ کے کہ آپ کو ویزا اپلائی کرنا چاہیے یا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنا کینیڈا کے ویزا ہمارے ثرو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ورس ایپ کا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے آپ مجھے ورس ایپ کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹس سینڈ کر کے چیک کروا سکتے ہیں کہ اگر کوئی مزید اس میں اپلائی کرنا چاہیے انشاءاللہ مکمل گائیڈ لائن دیں گے اس کے علاوہ کوئی شینجن یا یورپ کی کنٹری کا یا پھر آپ یو ایس کینیڈا تو آوزلی آگیا اس میں اس کے اسٹیل یا کسی بھی کنٹری کا آپ کنسلڈنسی لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی اس میں برپور مدد کریں گے